بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ ان کی ویڈیو لگا کرتی تھی بقاعدہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو ناظرین خبر یہ ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے قاتلانہ حملہ کیوں ہوا ہے کس نے کیا ہے اور اب وہ کیسے ہیں ویڈیو کلاسک دیکھئے گا ڈیٹیل کے لیے تو ناظرین بہت سارے ایس اسکولے ہیں جو آپ کو ڈیفرنٹ ویز میں اللہ تعالیٰ کی راستی کی طرف بلاتے ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ناظرین ان کا بھی اپنا سٹائل ہے محمد علی مرزا کا جو کہ جہلم کے رہنے والے ہیں تو ناظرین وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بریلوی ہوں میں اہلی سنت میں اہلی حدیث یا میں دیو بند ہوں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی بھی طبقے سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتے وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور کہنا بھی یہ چاہیے ہم سب کو ہم لوگوں نے تو کچھ ڈیفرنٹ طبقات بنا لیا ہوئے ہیں کہ وہ اہلی حدیث ہے تو اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی وہ بریلوی کی مسجد ہے اس میں نہیں جانا یہ ہمارے جو ذہن کا فطور ہے ہمارا جو کمزور ایمان ہے یہ اس کی نشانی ہے تو ناظرین ان کے بھی جو ہے ان کے جو لیکچرز ہیں ان پر کافی زیادہ تنگیر کی جاتی ہے بہت سارے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ایون کہ کچھ لوگوں نے تو ان کو کادیانی کا ٹیک لگا دیا کہ یہ کادیانی ہے پھر یہ اگر پاس کیا ثبوت ہے وہ کادیانی ہے یہ تو دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اگر ان کے نام کے ساتھ مرسہ لگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کادیانی ہے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ناظرین بلکل بھی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہی ہوں کہ آپ کسی کو اس کے نام کی بھی نام پر کوئی ٹیگ نہیں لگا سکتے جب تک آپ حقیقت نہیں جان دیتے تو ان کے بہت سارے فولورز ہیں جو ان کو بہت ساری فین فولو کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ان کو اچھا سمجھتا ہے ان کو فولو کرتا ہے ان کی باتوں کو فولو کرتا ہے ٹھیک مانتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ان پر کریٹی سائز کرتا ہے کوئی موقع نہیں چھوڑتا کریٹی سائز کرنے کا ان کی ویڈیوز پر ان کے بیان پر ہر چیز پر کریٹی سائز کیا جاتا ہے کہا چاہتا ہے نا کہ جب آپ بہت بڑے عالم بن چاہتے ہیں تو یعنی کہ جتنے آپ مشہور ہوتے ہیں اتنے آپ کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ نہ صرف باقی لوگوں پر ان کے یہ بات آپ سب کو ماننے پڑے گی کہ وہ بول پڑتے تھے اگر ان کو کوئی چیز دین میں دین کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہی کوئی بات گیر اخلاقی ہے یا اس میں حدیث کا حوالہ موجود نہیں ہے تو وہ اس پر تنقید کرنے شروع کر دیتے تھے اور بہت پڑا طبقہ احسا تھا جو کہ ان کی اس بات کو نہ پسند کر جاتا ایک تو ہوتا ہے انہیں ناظرین کے دوسرے فقہ پر تنقید کرنا فقہ کے لوگوں پر بھی تنقید کرتے تھے اگر ان کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ اپنے فقہ کے لوگوں پر بھی تنقید کرتے تھے اور یہی ریزن بنی ہے میرا کیا ہے کہ ان کے قاتلانہ حملے کی جی جہلہ میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں اصل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ تب آئے گی جب وہ خود کوئی بیان دیں گے لیکن ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں تو ناظرین اگر وہ لیکچرز دے رہے ہیں تو میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں تو جن لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں ریفرنس لے ہیں کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ غلط دے رہے ہیں یا یہ جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے کچھ غلط کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے غلط بیان کیا تو وہ اس کے حوالے سے ریفرنس کی نہیں لے کر آتے سامنے کہ یہ حدیث میں ایسے لکھا گیا انہوں نے ایسے بیان کیا ہے دیکھیں وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں حدیث کا حوالہ وہی بڑھ چڑھ کر یا پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ انسان دیتے ہیں جو کہ سچا ہو اور جس نے بقاعدہ پڑا ہو جس کو دین کا علم ہو تو جن لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے گر وہ ٹھیک باتیں نہیں کرے تو ان کے مقابلے میں وہ ریفرنس لے آئیں لیکن یہ کوئی مسئلہ کا حال تو نہیں ہے کہ آپ ان پر قاتلانہ حملہ کر دیں آپ ان کو اریسٹ کروا لیں ہم جو ہے نا ہماری سوچ کافی حد تک اس طرح کی ہم لوگ ہیں کہ ہم ٹیگ لگاتے تھے دیکھتے نہیں ہیں کہ دوسرے انسان کیا چاہتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کرتے کیا تھے آخر ان کا بقاعدہ ایک کانفرنس قسم کا روم ہوتا تھا جہاں پر کافی زیادہ بکس رکھی ہوتی تھی اور وہ پیچھے بیکگرونڈ ہوتا تھا اور وہ صرف رام سے بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ بندوق رکھی ہوتی لوگوں کے کندوں پر کہ میرے لیکچر سنو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو زبردستی یہ کرو بندوق لے کے تو نہیں بیٹھے ہوتی تھے تو آپ کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ ان کے کندے پر بندوق چلائیں اگر آپ کو وہ غلط لگ رہے ہیں ان کی باتیں غلط لگ رہی ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں ریفرنس لے ہیں اب ریفرنس پیش کریں جیسے کہ بہت سارے ہمارے علماء ہیں جیسے کہ مولانا تاریخ جمیل ان پر بھی کافی تنقید ہوتی رہتی ہے اور جو بریلوی حضرات ہیں ان پر بھی ہوتی رہتی ہے اسی طرح تحر القادری ان پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے تو جو علماء کرام ہیں جن کے کافی بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے اوپوسٹ ہیں جن کا ڈیفرنٹ مسئلہ کہ کوئی حدیث سے ہے کوئی دیوبند ہے کوئی بریلوی ہے تو ان کے آپس میں کلیشز کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ان پر ہے نا ایموشنل اٹیک جن کی باتوں پر اٹیک وہ ہوتا رہتا ہے چاہے وہ عوام کی طرف سے ہو یا علماء کی طرف سے ہو تو ناظرین یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے کہ آپ کسی پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کریں یا اس کو اریسٹ کروالیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ لے کر آئیں کیونکہ جو ایک حدیث میں جو علماء ہوتے ہیں وہ حدیث کا میں ایک مفہوم بتا رہی ہوں exact حدیث مجھے یاد نہیں ہے کہ ہر معاشرے میں علماء کا ہونا لازمی ہے اگر علم ہی اٹھ جائے اگر علماء ہی وہاں سے اٹھ جائیں گے تو وہ معاشرہ اب ناغامی کی طرف چلا جائے گا یہ ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ ہم اپنے اگر ہسٹوریکل ڈراماز دیکھ لیں آپ میں زیادہ دور نہیں چاہتی آپ ارتقل غازی ڈراماز کو لے لیں وہاں پر ہر ایک سیزن میں کوئی علماء موجود ہوتا تھا رہنمائی کے لئے اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ بھٹک نہ جائیں اگر علماء کرام موجود نہ ہوں لوگ کس سے رہنمائی حاصل کریں تو اس طرح تو سارا معاشرہ جو ہے وہ جو ہمارا ایسٹر معاشر ہے وہ ویسٹر بن جائے گا تو آگے ہم بہت سارے ایسے جو لوگ بن چکے ہیں جو ویسٹر کی طرف چکے ہیں وہ ان کا زیادہ رجوعان بڑھتا جا رہا ہے اپنے دین سے کم ہوتا جا رہا ہے تو ناظرین جو علماء کرام ہیں ان کا احترام کریں اگر آپ کو کسی پر شک ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا چلی یہ مانے کہ وہ صحیح نہیں ہے آپ کا دل نہیں مان رہا اب ان کو نا سنے اب ان کو سنا بند کر دے اب ان کو فولو ہی نہ کرے لیکن کسی پر موٹھا کے تنقید کر دینا یا ٹیک لگا دینا کہ یہ انسان اس طرح ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالی کی نظر میں بہت زیادہ بلند مقام رکھتا ہو یہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن کسی کی ذات پر اس طرح تنقید کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بینہ ریفرنس کے بینہ کسی ثبوت کے کسی پر ایموشن اٹیک نہ کر دیا کریں ان کے بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ میں نے سنے ہیں بہت سارے لیکچرز ان کے مجھے بہت اچھے بھی لگے اور جہاں پر ان مجھے لگا کہ یہ تھوڑے ہیں سٹرکنس آگئی ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرا حق ہے یعنی یہ عوام جو نہ بول سکتے ہیں لیکن کسی پر ایموشن اٹیک یا ٹیک نہیں لگا سکتے یہ جرم ہے آپ کسی پر اٹیک لگا دے کہ وہ تو ہے ہی ایسا تو اس چیز کو سمجھئے جو علماء اکرام ہے ہمارے لئے باعث سے احترام ہے اور ہمارے لئے باعث سے فخر ہونے چاہئے کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کو سوارتے ہیں تو اس حوالے سے فیڈبیک لازمی دیجئے گا اللہ تعلم سب کام یناسر اللہ حافظ